وزیر داخلہ کے اس بیان کی افغان طالبان کی حکومت نے سخت مضمت کی ہے تو میں تو پہلے تو مجھے سوہر شاہین صاحب کے جو اس بیان سے پہ اعتراض ہے نیازی صاحب نے اتھیار ڈالے تھے بھارتی آرمی کی طرف سامنے افغانستان انڈیا کا دوست ہے انڈیا کو کہتا کہ بھائی میں انڈیا کا دوست ہوں پاکستان کا دشمن ہوں جبکہ ترجمان افغان وزارت الدفاع کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان لا وارث نہیں تالبان کے پاس ایک ایج ہے کیونکہ جو امریکن وہاں سے نکلے ہیں وہ تقریباً پچاسی بلین ڈالر کا اصلہ چھوڑ کر گئے کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان افغانستان میں تحریکی تالبان کے ٹکانوں پر حملہ کر سکے سیکیورٹی فورس پر حملے بھی ہو رہے ہیں افغانستان کے بارڈر پر جو بار لگائی گئی تھی اسے توڑنے کی کوشش کی جاری ہے بلوچستان میں باغیوں نے کل ادم ٹی ٹی پی کے ساتھ گڑ جوڑ قائم کر لیا ہے ہم نے یہ اپنے ہاتھوں سے یہ دوبارہ کانٹا بویا ہے دہشت گردی کا آج وہی باتیں کر رہے ہیں افسوس ہے اس میں ہماری اپنی فارن پالیسی کی غلطیاں ہیں ہماری غلطیاں ہیں افغانستان میں تحریکی تالبان پاکستان کے ٹھکانوں کی موجودگی اور ان کے خلاف کارروائی سے متعلق وزیر داخلہ کے اس بیان کی افغان تالبان کی حکومت نے سخت مضمت کی ہے ترجمان افغان وزارت دفاع انایت اللہ خوازمئی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پاکستانی تالبان کی موجودگی اور انہیں افغانستان کے اندر نشانہ بنانے سے متعلق پاکستانی وزیر داخلہ کا یہ بیان اشتعال دلانے کی کوشش اور بے بنیاد ہے پاکستانی حکام کے ایسے دعوے دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے نقصان دے ہیں ٹی ٹی پی کے ٹھکانے پاکستان میں ہیں جبکہ ترجمان افغان وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان لا وارث نہیں اور ماضی کی طرح اپنی خود مختاری اور ازادی کے لیے تیار ہے طالبان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اگر پاکستان پر یعنی کہ پاکستان اگر طالبان پر اٹیک کرتا ہے یا پھر افغانستان پر اٹیک کرتا ہے تو ان کی کنڈیشن 1971 میں جو کنڈیشن ہوئی تھی یہاں پر اور سرنڈر کرنا پڑا تھا پاکستان کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہی اور جو بھی معایدے ہوئے اس طرح کا سیناریو دوبارہ کریئیٹ ہو جائے گا اگر پاکستان نے افغانستان پر کوئی اٹیک کیا دو سر آپ اس پورے سیناریو کو کیسے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ میں تو مجھے لگتا ہے ایسے ہی کسی نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی وجہ یہ ہے صرف اور صرف طالبان کے پاس ایک ایج ہے کیونکہ جو امریکن وہاں سے نکلے ہیں وہ تقریباً پچاسی بلین ڈالر کا اصلہ چھوڑ کر گئے لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں جس طریقے سے پاکستان اس وقت بیہیو کر رہا ہے جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک پولٹیکل سرکس بنی ہے جس طریقے سے ایک ایک آنمی خراب ہے اس پہ کوئی بھی کوئی لطیفہ سنایا جا سکتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ تو میرے خیال میں کسی طالبان نے لطیفے بنانے والی بات کی ہے کیونکہ وہ خود اپنے حالات ان کے دیکھیں کہ ابھی تک ان کی ایڈنسٹیشن کو کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا پاکستان سے آکر ڈالر کیوں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنی ہر چیز کیش لینی پڑتی ہے اس وقت تقریباً پندرہ ملین ڈالر پر ڈے کے حساب سے پاکستان سے سمجھل ہوکر ڈالر جا رہا ہے اس میں غلطی پاکستان کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان نہیں خود پاکستان کے ساتھ سنسیر نہیں ہے افغانستان جا کر پہلے ہمارے اسٹیبلشمنٹ جا کر ان کو جب رشیہ آیا تھا ساری ملٹری ٹریننگ تو ساری ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری آرمی نے سولجرز نے دی تھی آج وہی باتیں کر رہے ہیں افسوس ہے اس میں ہماری اپنی فارن پالیسی کی غلطیاں ہیں ہماری غلطیاں ہیں افغان مہاجرین کو رکھنا پھر ان کو پورے پاکستان کے اندر اس وقت سپرینڈ ہو چکے ہیں کھلے پھر رہے ہیں بلکل اور وہی پاکستان کو دہشت گردی میں جس طرح وہ سلیپر سیل ہیں ان کے بنے میں یہ پاکستان کی اپنی غلطیاں ہیں ایو آس ایڈ سے ڈالر بنانے کے چیکر میں ہم نے مہاجرین اپنے سر پہ چڑھا لیے افغانستان میں جب رشیہ آیا تو ڈالر بنانے کے چیکر میں ہم نے مجاہدین کی کیم بنا لیے یہاں پہ یہ ساری ہماری اپنی غلطیاں ہیں اس میں ان کا قصور نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر سوچا جائے تو there is no comparison of their military اور their fighting power دیکھا جائے تو ان کے پاس Air Force تو ہے نہیں یہ statement دینے والے نے کتنی عجیب سی statement دے دی ہے کہ اگر دیکھا جائے ان کے پاس Air Force کو نہیں ہمارے پاس F-16 ہے اور کئی چیزیں اپنے چائنہ کے ساتھ مل کے خود جو جو جے سیمنٹین خود fighter plan بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موٹر سیکلوں پر سارا کوئی پاکستان گرا دیں گے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1971 میں جو تھا وہ completely was a different game پاکستان کا جو دوسرا حساب اس پاکستان تھا وہ enemy territory کے اوپر سے گزر کے دوسری سائیڈ پہ جا کے انہوں نے لڑنا تھا اور وہاں پہ circumstances پاکستانی establishment جو آرمی اس کو صرف اور صرف بھارتی فوج کے ساتھ نہیں لڑنا تھا ان کو وہاں پہ مکتی بانی سے بھی لڑنا پڑتا تھا اس وقت بلکہ میں ہر سال مزید پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں نیازی صاحب نے اتھیار ڈالے تھے بھارتی آرمی کی طرح سامنے مکتی بانی سے ڈر کے کیونکہ انہوں نے اس سے کچھ دن پہلے ایک گوہرنل جنرل کی ریزیڈنس پر اٹیک کیا تھا تو وہ circumstances are completely different آج it's completely different دوستو جب سے یہ بات چلی ہے کہ پاکستان جو ہے وہی سوچ رہا ہے کہ ہم افغانستان پر حملہ کریں اور وہ حملہ ساری بات ہے افغانستان کے طالبان کی اوپر نہیں ہے وہ حملہ جو ہے وہ طریقے طالبان کی ان ہائیڈاؤٹس پہ ہے جن کو افغانستان طالبان نے پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے اب اس موقع پہ کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ہے وہ جو لارجلی افغانی ہیں جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ سمجھ دے ہیں وہ اس چیز پہ آکے افغانستان طالبان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے اور ساتھ ہی وہ 1971 کی وہ جو پکچرز ہیں پاکستان فوج کی وہ جو سرنڈر کی اور جو جنرل نیازی بیٹھے ہوئے ہیں وہ پکچرز بھی دکھا رہے ہیں جس تو گیو ان امپریشن کہ دیکھیں جناب ایسی بات نہیں ہے اور آپ نے پہلے بھی ایسے کیا تھا لیکن جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم وہی جو روایتی الفائز ہوتے ہیں زیرو ٹالرنس ٹورڈ ٹیررزم ہوگی ملک کے اندر پرائیم ایسٹر آفس نے یہ بات کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے جو یہ جو فورم ہے جو جسین میکنگ فورن پولیسی کے اوپر اور نیشنل سیکیورٹی کے اوپر یہ ہی مین جسین میکنگ فورم ہے اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے پاکستان کے ٹیرٹری کے اوپر اور جو سیکیورٹی سیچویشن پرٹیکلری خیبر پختون خواہر بلوچستان کی ہے اس کو فوکس میں لائے گیا اور وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ جو صوبے ہیں وہ بھی سامنے آئیں اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پورترک کام کیا جائے